بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آراز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے ہمارے رب ہمارے علماء اضافہ فرما ہم حضرت محمد's kindness chapter 1 کی comprehension کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم answers the following questions ہم comprehension میں کچھ questions کے answers ٹونڈیں گے آج کا ہمارا question ہے make sentences using the following words یہ کچھ words ہیں ان کو ہم نے sentences میں use کرنا ہے جیسے inspiration generosity revenge evil اور mercy inspiration is when you feel a deep rooted passion and motivation to do something inspiration کہتے ہیں جب آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ آپ نے کچھ کرنا ہے یعنی کچھ کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کا گہرا جذبہ اس کو inspiration کہتے ہیں inspiration inspiration کے کچھ اور words ہیں جن کا معنی inspiration جیسا ہی ہے جیسے encouragement motivation influence incentive اب ہم اس کو sentence دیکھتے ہیں we should draw our inspiration from سنہ ہمیں اب سنت سے جو ہے وہ inspiration لینی چاہیے جذبہ لینا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا this life of the world compared to the hereafter اگر اس دنیا کی زندگی کو آخرت سے معاصنہ کیا جائے تو ایسے ہی ہے as if one of you were to put his finger in the ocean and take it out again then compare the water that remains on his finger to the water that remains in the ocean you know آپ نے یہ کہ انگلی کو پانی میں ڈالا سمندر کے پانی میں تو دنیا کی زندگی کی وقت جو ہے وہ اتنا یا جتنا پانی انگلی کے ساتھ رہ گیا اور باقی آخرت کی جو زندگی ہے وہ سمندر کے طرح ہے تو پیارے بچوں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ inspiration ملتی ہے کہ ہمیشہ آخرت کو ترجیح دیں کیونکہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے یہ زندگی تھوڑی سی ہے اس نے ختم ہو جانا ہے لیکن آخرت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رحمبل ہونا چاہیے فیاض ہونا چاہیے اور عاجزی ہونی چاہیے generosity generosity کہتے ہیں فیاضی کو کھلے دل سے خرچ کرنا the spirit of giving یعنی دوسروں کو دینا اس کے synonyms یا اس جیسے مطلب کے اور الفاظ میں آتا ہے goodness hospitality میمان نوازی kindness رحمبلی unselfishness بے غرضی charitable اللہ خیرہ میں صدقہ کرنا یہ سارے الفاظ جو ہیں generosity کے ہم مانی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم generosity is an example to us all نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی generosity ہم سب کے لیے مثال ہے اللہ's messenger was the most generous of all the people نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب لوگوں سے زیادہ فیاض تھے and he used to reach the peak in generosity in the month of Ramadan اور رمضان کے مہینے میں ان کی فیاضی اور اوپر چلی جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے فیاض تھے کہ جیسے ہوا چلتی ہے جو کچھ بھی آتا تھا سارا کچھ بانٹ دیتے تھے revenge کہتے ہیں بدلہ لینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he forgave all held no grudges took no revenge and faced the world full of hate with a loving smile کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا سب کو معاف کر دیا اور ایک مسکراہت دنیا کو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبشی جنہوں نے حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کا مسلح کیا تھا اس کو بھی معاف کر دیا forgiveness is better than revenge معاف کر دینا بدلہ لینے سے بہتر ہے یہ اس کا جملہ ہے پھر ہے evil evil کہتے ہیں برائی کو evil bad immoral corrupt انساء بلفاز کے معنی ایک جیسے ہیں جب ہم evil کہتے ہیں برائی کہتے ہیں ہمارے ذہن میں شیطان کا تصور آتا ہے کیونکہ شیطان جو ہے وہ برائی کی طرف انسان کو بلاتا ہے nip the evil in the bud برائی کو جڑ سے چھوٹی ہی ہو تو ختم کر دو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جو چھوٹا پودا ہوتا ہے اس کو زمین سے کھینچنا آسان ہوتا ہے جب وہ تناور درخت بن جاتا ہے تو اسے کاٹنا مشکل ہوتا ہے پیارے بچوں اسی طرح اپنی اچھی آتیں ڈالو آج سے اچھی آتیں ڈالو گے تو آپ کے ساتھ بڑی ہوکے تناور درخت بن جائیں گی پختہ ہو جائیں گی اگر بری آتیں ڈالو گے تو وہ بھی پختہ ہو جائیں گی یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی تو برائی کر لیتے ہیں بعد میں ٹھیک کر لیں گے جب احساس ہو جائے کہ ہم نے برا کام نہیں کرنا تو اسی دن سے اس کو چھوڑ دینا چاہیے جیسے جھوٹ بولنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبوک کی وجہ رحمت کا فرشتہ ایک میل دور جلا جاتا ہے تو ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے وہ نیکی کے رستے پر پڑ جاتا ہے اور نیکی کا رستہ انسان کو جنت لے جاتا ہے تو پیارے بچوں مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں کیونکہ جھوٹ ہی تمام برائیوں کی جڑھ ہے مرسی کہتے ہیں رحمت کو اللہم رحمتہ کارجو اللہ it is your mercy that i am seeking ہمیشہ اللہ سے اللہ کی رحمت مانگیں ہم سب بھی گناہگار ہیں ہمیں کسی کے لئے بدعا بھی نہیں کرنی چاہیے اپنے لئے بھی اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے اور اپنے جیسے باقی لوگوں کے لئے بھی بے شکر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برائی ہی کیوں نہ کی ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا سب کو رحمت سے نوازا جتنے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں زیاد کیا کین تھی جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا تو پیارے بچوں ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے بدلہ نہیں لینا چاہیے تو ہم نے دیکھا inspiration we should draw our inspiration from sunnah generosity رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم generosity is an example to us all revenge forgiveness is better than revenge evil nip the evil from the bud and mercy ask mercy from Allah تو یہ ہم نے الفاظ کے معنی دیکھے اور انہوں نے جملوں میں استعمال کیا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بریم کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت اللہ العالمین کی پہروی ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب دوسری میری سنت تو پیارے بچو اللہ کی کتاب کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیار بھی کریں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں